اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سینٹرو دوہزار پانچ موڈل گاڑی کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستو یہ گاڑی موڈل دوہزار چار ہے لیکن ریجسٹرڈ دوہزار پانچ میں ہوئی ہے اس لیے میں اس کو پانچ موڈل کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو چار موڈل سمجھیں پانچ موڈل سمجھیں وہ آپ کی مرضی ہے جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گاڑی کتنے کلیمیٹر چلی ہوئی ہے کیا اس میں پیٹرول سینجی وغیرہ کا حساب کتاب ہے اور یہ گاڑی کس نمبر پر ریجسٹرڈ ہے کس سیٹی کے نمبر پر ریجسٹرڈ ہے اس کی ڈیمانڈ کتنی ہیں اور آپ آنر سے کیسے رابطہ کر سکتے ہو یہ ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں ہم بسکس کریں گے اور ایسے دوست جو آنر کا نمبر جو ہے شروع میں ہی بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یا نمبر نہیں ملتا یہ کومنٹ کرتے ہیں تو ان کو میں بتا دوں کہ اگر وہ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو ان کو آنر کا نمبر ضرور مل جائے گا اس کی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ ساری انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس گاڑی کے بارے میں سینٹرو دوہزار پانچ موڈل ہے ہونڈائی اور اگر اس کی مائلج کی ہم بات کریں تو تقریباً سیونٹی ایٹ تھاؤسنڈ کلومیٹر اس کی مائلج ہے ابھی تک اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ گاڑی ابھی تک سیکنڈ آنر کے پاس ہے جی ہاں دوستو سیکنڈ آنر کے پاس یہ گاڑی ہے مزید آگے ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی چھ ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈکلر کے سبسکرائب بٹر پر کلک کر کے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آگن کو ضرور پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ فیچر میں بھی آپ اس طرح کے ویڈیوز ملتی رہیں تو اس گاڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو یہ گاڑی فیول جو ہے پیٹرل پر چل رہی ہے سینجی غیرہ اس میں انسٹال نہیں کی گئی اور لاہور کے نمبر پر یہ گاڑی ریجسٹرڈ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دو در چار موڈل ہے لیکن دو در پانچ میں اس کی ریجسٹریشن ہوئی ہے اوریجنل کنڈیشن میں ہے تھوڑی بہت ٹچنگ اس کی ایک یا دو پارٹس کے اوپر موجود ہے آوٹر سائٹ پر لیکن انر جو ہے وہ ٹوٹلی جینول ہے اے سی کی اگر ہم بات کریں تو اے سی فولی ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور کمپنی فیٹڈ ایسی ہے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں LCD DVD جو ہے وہ بیک کیمرہ انسٹالڈ ہے فوگ لائٹس اس میں انسٹالڈ ہیں پاور لاک سیکنڈ آرنر کے پاس یہ گاڑی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کام اس میں کروانے والا نہیں ہے انٹیریئر ایکسٹریئر بہت بہترین کنڈیشن میں ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایکسٹریئر پہ تھوڑا بہت شاور ہے تو اس کا ان کا کہنا ہے کہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ گاڑی کسی قسم کی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ہو چکا ہے اس کی وجہ سے شاور تھوڑا بہت کیا گیا ایک دو پارٹس پہ لیکن اگر ایکسیڈنٹل کی بات کریں تو کسی بھی مائنر یا میجر ایکسیڈنٹ میں یہ گاڑی نہیں ہوئی تو یہاں پہ دوستو اگر اس کی ٹوکنز وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو ٹوکنز اس کے لائف ٹائم جہاں وہ پیڈ ہیں اس کے علاوہ اس کی جو اریجنل لیڈر پوشش ہے وہ اریجنل کنڈیشن میں ہیں اور پائو نیر کا گوڈ ساؤنڈ سسٹم اس میں انسٹرالڈ ہے اس کے علاوہ دوستو اس کی جو داکومنٹس ہیں وہ اریجنل سارے کے سارے آویلیبل ہیں اور جو ٹوکن ہے وہ لائف ٹائم پیڈ ہے آنر کا کہنا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ نیگوشیبل ہے میں ڈیمانڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے میں ہمیشہ آپ کو ایک سیجیشن دیتا ہوں دوستو کہ آپ کسی بھی گاڑی کے بارے میں ڈیل کرتے ہو تو ایک بات کا خاص خیال رکھا کریں کہ گاڑی کو فیزیکلی ضرور چیک کیا کریں آنر جو بھی انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آنر نے جو چیز بتائی ہے کہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ وہی ہوگی آپ اینڈ سپارٹ اگر گاڑی لیتے ہیں تو اس کو ضرور چیک کیا کریں اس کے ڈاکومنٹس وان پائیو کلیرنس وغیرہ انجن وغیرہ گاڑی ایکسیڈنٹل ہے کہ نہیں ہے پینٹ ہوا ہے یہ نہیں ہوا یہ ساری چیزیں ضرور دیکھ کریں اور کبھی بھی موبائل پے کسی کے ساتھ پیمنٹ گیا ہے ایڈوانس اس کو سائنڈ کبھی بھی نہ کریں جب تک آپ فیزیکلی گاڑی کو دیکھنے لیتے ہیں یہ چند احتیاری تدبیر ہوتی ہیں جو ہمیشہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو اب اس گاڑی کی ڈیمانڈ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کے آنر سے کیسے رابطہ کرو گے دوستو اس گاڑی کی جو ڈیمانڈ کی گئی ہے سینٹرو دو ہزار چار پانچ موڈل کی چھے لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہے سیکنڈ آنر کے پاس یہ گاڑی ہے اور جیسا کہ آنر نے کہا ہے کہ پرائس نگوشیابل ہے تو اگر آپ آنر سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں آنر سے رابطہ کرنے کے لیے دوستو آپ کو سکرین پر بھی میٹھر نظر آ رہا ہے جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو اس کے ٹائٹل پر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے نیچے ڈسکرپشن اوپن ہوگی وہاں پہ آپ کے کونٹیکٹ لنگ ملے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے گاڑی کی ساتھ تفصیلات اور آنر کا نمبر وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کال چیٹ ایس ایم ایس کا اوپشن پہ آپ نے کال پٹن پہ پریس کرنا ہے آپ کو بس نمبر آ جائے گا آپ آنر سے رابطہ کر سکتے ہو ویڈیو پساندہ یہ ہے تو لائک ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ